حتی اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچ گیا مطلع جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے ظرف مکان ہے وجدہاں پایا اس کو کس کو سورج کو تطلعو کہ طلوع ہوتا ہے علاقوں من ایسی قوم پر لم نجال نہیں ہم نے بنایا لہم ان کے لیے من دونہا اس کے ورے سترہ کوئی آڑ ہجاب پردہ کس کے ورے یا کس سے ادھر سورج کے یعنی سورج سے بچاؤ کے لیے ہم نے کوئی بھی آڑ نہیں بنائی تھی ان کے لیے اس کے دو معنی یعنی ان کے اور سورج کے درمیان نہ کوئی دیوار تھی نہ امارت نہ درخت نہ کوئی اوٹ کوئی چیز نہیں تھی دوسرا یہ کہ ان کے جسم اور سورج یا دھوپ کے درمیان کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا اگر پہلا مانا لیں تو مراد اس سے کیا ہے کہ وہاں نہ کوئی چھکتا تھا یعنی درخت وغیرہ نہیں تھے جن کے نیچے وہ سائے میں جاتے اور کوئی بحشی سی قوم تھی جو تہذیب تمدن سے بہت دور کہ ان امارتیں وغیرہ بھی نہیں بناتے تھے یعنی دوسرے معنی میں کھلے میدان میں رہتے تھے مکانوں کی بجائے میدانوں میں رہتے تھے اور دوسرے معنی میں یہ کہ لباس سے بھی آزاد تھے ننگے جسم تھے سورج اور ان کے جسم کے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی تو چلتے چلتے ذل قرمین ان تک جا پہنچا یعنی زمین کے مشرقی کنارے تک جہاں کشکی کی حد ختم ہو رہی تھی قذالک اسی طرح وقد احتنا اور تحقیق گھیر لیا ہم نے احاطہ کر رکھا تھا ہم نے بما لدیہی جو بھی اس کے پاس تھا خبرہ علم خبر کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ان اللہ لا یخفہ علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء گویا دوسرے لفظوں میں قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ذل قرمین جو کچھ بھی کر رہا تھے اس کے سارے عامال احوال صلاحیتیں اسباب کا استعمال وسائل اور دیگر ساری باتوں کا ہمیں بہت اچھی طرح علم تھا کہ ذل قرمین کیا کر رہا ہے اس سے کیا بات پتہ چلتی کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا کوئی عام انسان ہو یا کوئی طاقتور بادشاہ کسی کے کارنامے کم ہو یا کسی کے کارنامے بہت عالی شان اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اللہ تعالی اس سے پوری پوری طرح واقع تھا آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہم کسی کے بارے میں کسی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں جو بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ جزوی ہوتی ہیں ساری نہیں پتہ چلتی کہہ خواہ آپ کتنے بھی انٹرس سے پڑھیں لکھنے والے جب کسی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں تو کیا اس کی ساری زندگی کئی ہاتھا کر پاتے ہیں کبھی آپ نے کوئی بائیوگرافی پڑھی آپ نے کیا پڑھا نہیں میں پوچھ رہی کہ کون سی کس کی بائیوگرافی پڑھی آپ نے سیرت عائشہ پڑھی آپ نے زور سے پولے کیوری ٹھیک ہے اوکے ملکم ایکس اور محمد بن قاسم کوئی ایک نام بتائیے پائد آزم عبال کلام آزاد مالد بن ولید یوسف بن تاشفین عمر بن عبدالعزیز اور باقی کہاں رہتے ہیں جنگل میں حیرت ہوئی مجھے صرف چند ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ضروری ہے لوگوں کے بارے میں پڑھنا اور ان کی عملی زندگی سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ صرف تھیریز پڑھ کے نہیں سیکھ سکتا ذاتی طور پر میں نے جتنا کچھ محدثین مفسرین اور بہت سے بعد کے لوگوں کے بارے میں جو کچھ پڑھ کے میرے اندر ڈیٹرمنیشن آیا اور جو کام کرنے کا ولولہ اور جذبہ آیا وہ صرف کتاب عام کتابیں پڑھ کے نہیں آیا کیونکہ جب بھی میں پڑھتی تھی تو میں ہمیشہ اتنی فیسینیٹ ہوتی تھی سوچتے اگر یہ کر سکتے تو ہم بھی کچھ کر سکتے اگر اللہ نے ان سے کوئی کام لیا تو ہم بھی کریں گے تو جب تک آپ شخصیتوں کے بارے میں پڑھیں گے نہیں کہ کرنے والے کیا کر کے گئے تو آپ کے سامنے کچھ ہوگا بھی نہیں کہ اچھا پر کوئی امنگ بھی نہیں ہوگی کوئی سوچ بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ پریکٹیکل یعنی جیسے ہم نے پڑھانا پہلے بھی کہ علم صرف علم کے لیے نہیں ہوتا وہ عمل کے لیے ہوتا ہے تو ایک طرف ہمیں قرآن اور سنت تھیری کی شکل میں نظر آتا ہے اور دوسری طرف پیغمبر اور صحابہ کرام اور دیگر جو شخصیات ہیں جن کے بارے میں بالکل شروع میں آتا ہے قرآن کے اہدن السراط المستقیم سراط المستقیم کی جو ڈیفنیشن کی گئی ہے وہ کیا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا انعام یافتہ لوگ انعام یافتہ لوگ اگرچہ وہی مراد ہیں یہاں جو نبیین صدیقین شہدہ اور صالحین ہیں کہ جو ultimate success کو پہنچنے والے ہیں لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی انعام کرتا ہے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں بھی انسان جانے کہ انہوں نے اپنے پوٹنشل کو اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کیا ان کے معمولات کیا تھے ان کے رہنے سہنے زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کیا اللہ تعالیٰ وہ باتیں خود نہیں بتا سکتے تھے جو ان کو بھیجا جاؤ خضر کے پاس جا کے پوچھ کیا وہاں سے سیکھ کیا تجربے سے اسے کیوں practical سے گزارا کہ عملی رخ دیکھو جا کے بہت سے لوگ جب قرآن پڑتے ہیں بڑی بڑی باتیں پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب عمل کا وقت آتا تو بلکل ٹھوس ہو جاتے کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی خالی دنیا بنا رکھی ہوتی ہے اور جو ہی پہلا انٹریکشن ہوتا ہے عملی حقیقی زندگی سے تو وہ سارے آئینیں چکنا چور ہو جاتے ہیں اور پھر مایوس لوٹتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا اور ہم تو یہ سمجھتے تھے اس کے برقص آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو جیتے جاکتے انسان ہیں تو قرآن کو آپ سمجھیں نہیں سکتے جب تک کہ ان کی عملی زندگی آپ نہ پڑے کہ اس قرآن اور اس سنت کو انہوں نے کس طرح سمجھے اور کس طرح لیا اور پھر کیا کیا اس کی پریکٹیکل ڈیمسٹریشن کس طرح ہوئی تو بہت ضروری ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں پڑھیں اور دیگر شخصیات کے بارے میں پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ آسان کہانیاں پڑھنا ہوتا ہے شخصیات کے بارے میں پڑھنا سب سے آسان ہے یہ کہانی ہوتی نہیں تجسس رہتا ہے انسان کو پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے اگر آپ اسلامی تاریخ کو ویسے پڑھنے میں بور ہوتے ہوں تو آپ ایسے نوبل پڑھ سکتے ہیں کہ جو تاریخی شخصیات کے اوپر مبنی ہے تو اس سے ایک دم آپ کو پوری تاریخ پتا چل جائے گی بچوں کے چھوٹی چھوٹی کہانیاں اسی طرح کی بتا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں تو اگر لوگوں کو انسان بنانا ہے نا تو صرف ماتیماتکس اور کمیسٹری اور فزکس ہی نا پڑھاتے رہے ان کو انسانوں کے بارے میں بھی کچھ پڑھائیں تاکہ وہ انسان بن سکے خود قرآن مجید میں کتنے قصے آتے ہیں اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے جب یہ سوال کیے گئے اور آپ نے یہ سوال اللہ سبحانہ وتعالی سکھی کہ مجھے بتایا جائے تاکہ من کا جواب اللہ تعالی یہ بھی کہہ سکتے تھے ان سے جاؤ ان سے کہہ دو فضول سوال مت کرو ان سوالوں کو کٹر کیا گیا اور پورا واقعہ بتایا گیا کہ خضر کون خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سکھایا ذل کرنین نے کیا 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 کیونکہ اس کے ذریعے ہم سب کو بھی سکھانا مقصود تھا خضر جوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اتنی ڈیٹیل سے کیوں سکھایا کیوں بتایا کیوں اتارا تب ہی میں سوچتے ہوں دماغ سوئے ہوئے کیوں ہیں کوئی امن کیوں نہیں زندگی کی کوئی تڑپ کیوں نہیں زندگی میں اسی وجہ سے نہ کسی کو کام کرتے دیکھا آس پاس بھی کوئی رول مارڈل نہیں ہے کہ جہاں سے انسان دیکھے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے نہ گھروں میں ہیں نہ اور قوم میں ہیں کئی ہیں بھی تو جن کو ہیرو بنایا ہے قوم نے ان کے طریقے ہی کچھ اور ہے تو جب تک آپ ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے نہیں انامتہ علیہم کے بارے میں آپ کے اندر کچھ کرنے کی تڑپ نہیں آ سکتے تو کیا پڑھیں گے صحابہ کرام کے درکشہ پہلو تابین کے درکشہ پہلو امام شافیق علمی سفر جو کتاب ہے وہ بھی بہت زبردست ہے وہ لوگ چونکہ عمل والے تھے اور ان کے عمل ہی اس میں لکھے ہیں ایسی کتابوں میں تو اس سے بہت انسپریشن ملتی اپنی حیبٹ بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا پڑھتے رہیں اور بلیو نہیں کوئی کتاب ایسی آپ اپنے ساتھ رکھیں وہ سکتا ہی نہیں کہ آپ اس کو ختم کیوں بغیر چھوڑیں گے جب اس کا میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پھر سفر میں حضر میں کہیں بھی موقع ملے تو دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے کہ اس کو پورا کر لیں رسیم حجازی کے نوولز بھی قرم مراد کی بائیگرافی سیرت پہ بہت سی کتابیں اب آپ سب پہ لازم ہیں سب پہ لازم ہیں کوئی نہ کوئی جا کے بائیگرافی اٹھائیں جو مل جاتا ہے صحابیات کی پڑھیں صحابہ کی پڑھیں جو کچھ بھی میں اثر ہے اور پھر اس میں سے ہر شخصیت میں سے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں کہ جس سے آپ بھی کچھ کر سکیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس سیل ہے یا وہ باتیں کر رہا ہے یا پھر وہ ٹیکس کر رہا ہے پڑھنے کا وقت کہاں ہے کسی کے پاس دھیان تو اس میں لگا ہوا ہے نا یعنی آلٹرنیٹ اتنے اٹریکشنز ایسی آگئی ہیں جس نے پڑھنے لکھنے کا کلچر ختم کر دیا ہے حالانکہ ہم چاہتے تو آپ فون کے اندر کتابیں اتار کے اگر آپ کو فون پر ہی پڑھنے کا شوق ہے تو اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں سے بھی ریڈنگ کر سکتے ہیں آئی پارڈ میں پوری پوری بکس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پوری کتاب ویسے بھاری نہیں اٹھا سکتے تو آپ اس کو بھی استعمال کر کے پڑھ سکتے ہیں لیکن جب تک پڑھیں گے نہیں ذہن کھلے گا نہیں جب تک ذہن کھلے گا نہیں اس وقت تک آپ کوئی تبدیل ہی نہیں آسکتی آپ دیکھیں کہ آپ سب مستقبل کی ماں ہیں بچوں کے اندر ہزاروں سوال ہوتے ہیں اور اگر ہر ماں ہر سوال کے جواب میں بچے کو چپ کر آ رہی ہے کیونکہ اسے خود پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو وہ کیا تربیت کر رہی ہے یہ آپ کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ہم جب کسی دنیا کی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا مثال دوں اس کا تو کس شکر ہے پوچھ بیٹھی ورنہ تو میں ایسی مثال دے کے گزر جاتی اگر کسی شخصیت کے بارے میں کچھ لکھا بھی جائے اور کچھ پڑھا بھی جائے تو وہ ادھورہ ہوتا ہے اس کی زندگی کے پورے پہلوں کا اہاتہ نہیں کرتا اور بہت سی انفرمیشن اس میں بعض وقت صحیح بھی نہیں ہوتی مثلا خاص طور پر سینٹس کے قصے اگر آپ پڑھیں تو بہت ساری مبالغہ رہی بھی آپ کو ملے گی اس کا یہ مطلب نہیں جو کتاب ہم پڑھیں اس کو ہنڈر پرسنٹ قرآن کی طرح سچ سمجھ کے پڑھیں کرٹیکل انالیسز بھی ہونا چاہیے کرٹیکل نظر ہونی چاہیے کہ جو لکھا ہے اس میں حقیقت کیا ہے کیونکہ جو کانٹرڈکشن ہوتی ہیں وہ وہی نظر آنے لگتی ہیں کیونکہ ایک بات دوسری کو کانٹرڈک کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک ان لوگوں نے آپ سے سوال کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہم بتا نہیں سکیں گے وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا جو کچھ ذلکرنین کر رہا تھا جو کچھ ذلکرنین کے پاس تھا جو ساز و سامان آلات اسباب وسائل ملک اقتدار وہ سب ہمیں پتا تھا ہم اس کا احاطہ کی ہوئے تھے وہ ہماری نظر میں تھا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی سپرپار ہو کوئی شخصیت ہو سب اللہ کی نگاہ میں اللہ ان کے بارے میں ایک پل کی خبر رکھتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور ان میں سے کوئی اللہ کے اقتدار کو چیلنج نہیں کر سکتا حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان صد صد کا لفظ دیوار کے لیے باستعمال ہوتا ہے اور پہاڑ کے لیے بھی اور اگر پہاڑ کے لیے تو بڑے پہاڑ کے لیے آتا ہے اونچے عظیم الشان پہا اور صدین دو پہاڑ سے مراد جو ایک دوسرے کے مقابل تھے وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا پایا ان سے پرے ایک قوم کو یعنی دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک کھائی سی تھی کچھ لوگ وہاں رہتے تھے یا کہہ لیجئے با دی لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا جو کوئی بات سمجھ کر نہ دیتے تھے انہیں کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی یعنی ذلکرنین کو ان کی لینگوش نہیں آتی تھی ذلکرنین ان کی اور وہ ذلکرنین کی بات نہیں سمجھتے تھے قَالُو اس کے باوجود انہوں نے اپنی بات کنوے کر لی یہ بھی بڑی انٹریسٹنگ بات ہے اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بات سمجھتے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنا مسئلہ ذلکرنین کے آگے بیان کر لیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ڈیسپریٹ ہو کسی مسئلہ میں گھرہ وہ ہو چاہے اس کو زبان نہ بھی آتی ہو تب بھی وہ اپنی بات کنوے کر لیتا ہے تو جس شخص کے اندر دعویٰ کی تڑپ ہو چاہے اسے زبان نہ بھی آتی ہو تو بھی وہ میسیج کنوے کر لے گا یہ جو اندر کی برننگ ہوتی ہے ایک پیشن ہوتا ہے اور ایک جذبہ ہوتا ہے کسی بھی کام کے کرنے کا وہ سارے ہر طرح کے ہر طرح کی رکاوٹوں سے بالا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو کونکر کر جاتا ہے ہے